حضور میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان بچے ایون کے سویڈیش بچے بھی جو کہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں ہم انہیں کس طرح روک سکتے ہیں احمدی بچے بھی جا رہے ہیں سویڈیش نوجوان نون مسلم انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بتاؤ صحیح تسلیم وہ مسلمان ہو کے جا رہے ہیں یا بغیر مسلمان ہو کے نیشنلسٹ ہو رہے ہیں مسلم بھی سارے ہیں نیشنلسٹ ہو کے یا دیکھو نا ہر جگہ جب کسی کے حق نہیں دیے جائیں گے تو پھر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اس لیے لوگوں کے حق ادا کرنے چاہیے ہیں یا ہی تعلیم دینے چاہیے کہ حق ادا کرو دوہزار آٹھ کا جو ایکنومک کرائیسس تھا اس سے پہلے اتنی ایکسٹریمزم نہیں تھا اس کے بعد شروع ہوا ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کے جو مصروفیات تھیں کم ہو گئیں معاشی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں فرسٹریشن پیدا ہوتی تھی ایک وجہ یہ بھی بن گئی پھر اسی سے فائدہ اٹھایا ایکسٹریمز گروپ نے اپنے اپنے حلوسیدے کرنے کے لیے ہیں اپنے اپنے انٹریسٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایکسٹریمز ریڈیکلائز کرنا شروع کیا اس میں سے بہت سارے بعض لوگ مسلمان سویٹیش مسلمان ہوئے اور ایکسٹریمز گروپ کے ساتھ یا دائش کے ساتھ یا اس کے دوسرے شامل ہو گئے تو یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے بتایا جائے یہی میں بتاتا رہتا ہوں ہمیشہ تو ہم اپنا لیٹریچر پمپلٹ لے کے جو اپنا طبقہ ہے اس میں بتاؤ کہ امن اور سلامتی رہنے چاہیے اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے جو لوگ ایکسٹریمز ہوتے ہیں ان کو مسلمان ہو کے اگر ہوتے ہیں تو ان کو اسلام کو صحیح پتہ ہی نہیں ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر احمدیوں میں سے کوئی ہوتا ہے کوئی ایک آدھ شاید اگر کوئی اول تو ہوا ہی کوئی نہیں اگر کوئی ہوا تو وہ احمدیوں سے ہٹکے ہوا ہوگا ٹھیک ہے احمدی رہتے ہوئے کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تو یہی بتاؤ کہ اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے مولاؤں نے نا اپنے ویسٹر جنٹرس کے لیے اسلام کی تعلیم کو بگاڑ کے رکھ دی ہے یہ بتانا ہوگا اس لیے میں بتاتا پھر تا ہوں لوگوں کو میرے کتاب پڑھی گا لیٹریچر پڑھتی ہو جو میں نے مختلف جگہوں پر کیا ہے بس وہ تقسیم کیا کر لوگوں کو ٹھیک ہے